میرا تعلق عدب کے ان لوگوں سے ہے جو فلمی عدب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی فلمی گانوں کو، فلمی غزلوں کو، فلم نگاری کو، اس طرح کی چیزوں کو تو میرے ذہن میں آیا ہے کیوں نہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں کہ جو بولی ووڈ ہے یا لولی ووڈ پاکستان ہے وہاں پر شیعوں کا کیا کنٹریبوشن ہے ہمارے فلموں میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ بولی ووڈ میں جو ہے پارسی لوگ جو تھے گجرات کے ان کا بہت زیادہ کنٹریبوشن ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے نا جب آج سے 110 سال پہلے جب بولی ووڈ شروع ہوا تو اس بولی ووڈ میں جو ہے ان کو جب بھی کسی تھیٹر یا عورتوں کی ضرورت پڑتی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ انڈیا میں اس ٹیم پر عورتیں فلموں میں نہیں آسکتی تھی لیکن اس ٹیم پر جو گجرات کے پارسی لوگ تھے وہ لوگ جو ہے نا اتنے آزاد خیال تھے کہ ان کی لڑکیاں گھروں کی فلموں میں جا کر کام کر سکتی تھی تو اس وجہ سے شروع کے جو ٹائم ہے بولی ووڈ کو چلانے کا وہ سارا سہرہ جو جاتا ہے پارسیوں کے پاس جاتا ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے دیکھیں جب پاکستان میں لاہور فلم انڈسٹری شروع ہوئی آشے میرے خالقے اسی نوے سال پہلے اس ٹیم پر جو ہے لاہور میں جو بازار حسن ہے انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا اور بہت زیادہ چرجان پر یعنی میوزک تبلے اور جو لڑکیاں ایکسراز جو ہوتی تھیں وہ لاہور میں وہ اسی بازار سے آتی ہیں جس کو ہم بازار حسن بھی کہتے ہیں ہیرہ میں ہیروین بھی اور زیادہ جو بڑے سنگھر ہیں انہیں کئیوں نے تو کھل کر کہا کہ میرا تعلق فنہ بازار سے ہے اس لئے میں کامیاب ہو گئی اور کئیوں نے اپنے انٹرومی ہے کہا کہ کیونکہ میرا تعلق اس بازار سے ہے تو مجھے آگے چانس نہیں ملا تو یہ جو توائف کلچر ہے پاکستان کا ہی انڈیا کا ان کا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے اچھے نقمہ نگار اچھے سنگر اچھے آپ کا جو ہے موزیشن وہ یہاں تھے یعنی تبلہ نواز تو آج بھی جو اچھے پاکستان کے نکلتے ہیں وہ بازار حسن کے ہی نکلتے ہیں اس کے بعد جب ہم لوگ آتے ہیں شیعوں کا فلموں کے ساتھ تعلق شیعوں ایک ایسی جذباتی قوم ہے ان کو نہ ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو منباتے ہیں چاہے ان کے جو ہے نہ وہ نواز ہو مرسیاں نگاری ہو وہ فلم میں بھی آپ کو نظر آئے گی یعنی بہت ساری اس طرح قوالی ہے ایک قوالی جو بڑی مشہور قوالی ہے محمد رفی صاحب کی قوالی ہے کہ اے مومن و نیاز دلاو امام کی قوالی جو ہے ان کی اے مومن و نیاز دلاو امام کی باکر کے لال کی صاحب علی مقام کی محمد رفی نے ایک قوالی گئے اسی طرح ایک اور نوہا ہے جو بولی وڈ میں چلا دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا یا جو ہے رئیس فلم آپ نے شاروخان کی دیکھی جس کے اندر وہ جو ہے مورنہ میں بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے آتے ہیں کہ بنجیر زنی دکھائی ہے ازاداری دکھائی ہے اس طرح ایک پرانی فلم ہے بلیک ان وائٹ فلم سرداری بیگم سرداری بیگم نے جو ہے نا ایک نئی توافہ ایک نئی سنگر گانا گانے کے لیے لڑکی آتی ہے کہ میں گانا گانے جاتی ہوں تو وہ سرداری بیگم اس سے پوچھتی ہے کہ بھئی تم کیا کچھ سناو مجھے وہ کہتی گانا تو مجھے نہیں غدل تو مجھے نہیں یاد لیکن مجھے میر انیس کا ایک مرسیہ یاد ہے تو بلتی مرسیہ سنا دو یعنی بولی وڈ فلم میں مرسیہ جو ہے نوہ پڑھ کر سناتی ہے اسی طرح شترنج کے کھلاڑی جو ایک آرٹ فلم ہے وہ آپ نے زیادر نے دیکھی ہوگی اس شترنج کے کھلاڑیوں میں محرم دکھایا ہے جلو دکھایا ہے نوہ خانی دکھائی ہے کیونکہ جو لکنو کے زیادر نواب تھے وہ شیعہ تھے یا تو وہ خاندانی شیعہ تھے سید تھے یا جو نہیں تھے وہ کسی منلک مانگنے کے بعد شیعہ ہو گئے تھے اچھا اس باتوں میں ایک اہم بہت اہم چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو فلموں میں رہی شیعہ حوالے سے لیکن میں آپ کو آج دو فلموں کے نام بتاؤں گا جس میں مرسیہ تھا اور اس فلموں سے مرسیہوں کو نکالا گیا ریلیز ہو گئی پہلا ہفتہ چلی جیسے آپ نے نام سنا ہوئے عمرہ اوجہادہ جو ایک ناول تھی حادی روسوہ کی انہوں نے وہ لکھنو میں اور فیضاباد نے بنائی تو اسی بیگرونڈ میں شیعہ علاقے میں یعنی طائفوں کے علاقے میں اور وہاں پر ظاہر ہے کہ ظاہر ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر زیادہ تر شیعہ عقیدے کی لوگ بستے ہیں اس فلم کو اس ناول کو پہلے پاکستان نے انہوں نے سو بہتر میں فلم بنائی عمرہ اوجہادہ اس عمرہ اوجہادہ میں رانی نے اور شاہد نے کام کیا اور آغا تالش نے کام کیا اچھا اس میں شاہد ہو سکتا ہے کہ خالد چاچا کو یا ناصر مامو کو معلوم ہو کہ اس کے اندر آخر میں مرسیہ تھا اور جو پہلے ہفتہ چلی وہ فلم اس میں مرسیہ تھا لیکن پہلے ہفتے کے بعد لوگوں نے اتجاج کیا اور اس مرسیوں کو نکالنا پڑا وہ مرسیہ آج آپ کو نہ یوٹیوب پر ملے گا نہ آپ کو کہیں پر اس کی ریکارڈنگ ملے گی کیونکہ وہ کافی بڑا اتجاج تھا جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ مرسیوں کو فلم سے نکال دیا 72 میں تو میرا ایک خیال تھا کہ سنیوں نے اتجاج کیا کہ مرسیہ کیوں ڈالا ہوا ہے اس میں یہ نکال دیا نہیں بلکہ شیون نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی آپ نے مرسیہ کیوں ڈالا ہے یہ اس طرح مرسیہ فلم میں بیگرونڈ میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو وہ مرسیہ نکالا اس کے علاوہ جو عمرہ و جہاں ادا پاکستان میں جو بنی وہ بنی عمرہ و جہاں ادا انڈیا میں جو بنی وہ عمرہ و جہاں بنی انہوں نے ادا نکال دی اور عمرہ و جہاں دا کی تو میرے خالے غزلے ہیں ہم سب کو ہی تقریباً پتا ہوگی ان آنکھوں کی مستی کے مستانی ہزاروں ہیں یا اس بزم میں آنا ہے بار بار دیوار و در کو غوث سے پہچان لیجئے یا وہ آخر میں جب اپنے پیرنسیں ملنے جاتی ہے اور گاؤں مل جاتا ہے اس کی پیرنس کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی تم تو بہت مشہور توافہ ہو عمرہ و جہاں ہے تو وہ جو غزل ہے یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ کون سا دیار ہے حد نگاہ تک لیا اچھا ایک اور بات جو مجھے ذہن میں آئی میں شیعہ کی بات کر رہا تھا ابھی تھوڑے پہلے ہم ساتھی بات کر رہے تھے جان ایلیا کی جان ایلیا کے چار بھائی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم کہیں جو چچا ذات بھائی تھا فرس کزن تھا کمال امروہی کمال امروہی جو ہے وہ انڈیا میں بولی وڈ میں فلم بناتے تھے جن کے بہت ہی مشہور فلم آپ کو پتا ہے وہ پاکیزہ تھی پاکیزہ انہوں نے بنے اور اس طرح کے کافی اور فلم بنے وہ رائٹر بھی تھے وہ سکرین رائٹر بھی تھے شاعر بھی تھے اور پروڈیسر بھی تھے اور انہوں نے پھر فلم اسٹوڈیو بنایا تھا فلم اسٹوڈیو کا نام تھا انہوں نے نام رکھا تھا کیونکہ وہ امروہ کے تھے جان ایلیا بھی امروہ کے تھے کمال امروہی بھی امروہ کے تھے تو انہوں نے اس فلم میں اسٹوڈیو کا نام رکھا تھا امروہستان اس میں انہوں نے کافی بڑی بڑی فلمیں بنائی جب انہوں نے یہ فلم بنی آپ کا عمرہ ہو جان اس میں اتنے اچھے گانے تھے پاکستان میں جو بنی اس میں جو ہے وہ جو مرسیا تھا وہ میں نے کہیں سے ڈھونڈا اور وہ آج میں آپ لوگ کو چاہتا ہوں کہ وہ مرسیا میں آپ لوگ کو سنا ہوں کیونکہ وہ جو ایزا نایاب مرسیا ہے اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس شیر کی وجہ سے اس مرسیا کو فلم سے نکالا گیا روکے زینب یہ دیتی تھی دوائی لوگوں روکے زینب دیتی تھی یہ دوائی لوگوں لوٹ کر کیوں نہیں آیا میرا بھائی لوگوں درے پہما پہ کھڑے ہو کر سکینہ نے کہا درے پہما پہ کھڑے ہو کر سکینہ نے کہا آج ابو نے بڑی دیر لگائی لوگوں بال کھولے ہوئے زہرہ نے پکارا حیدر کیوں میرے لال نے صورت نہ دکھائی لوگوں روکے زینب یہ دیتی تھی دوائی لوگوں پاس شاہر ہے نا بیٹا یہ قیامت دیکھو پاس شاہر ہے نا بیٹا یہ قیامت دیکھو حشر کا دن ہے یا شام جدائی لوگوں اچھا اس میں جو ہے نا اس میں جو آخری شہر ہے نا دیکھیں پورا جو آخر پہلے آپ نے شنا اس میں ذکر آیا زینب کا پھر ذکر آیا سکینہ کا پھر ذکر آیا زہرہ کا تو یہ سارا کربلا سے اس کو جوڑتے ہیں مرسیہ کو آپ کو بتا ہے کہ شائری میں سب سے جو مشکل سنف ہے وہ ہے مرسیہ کیونکہ وہ مرسیہ پانچ شہروں کی غزل نہیں ہوتی سات شہروں کی غزل نہیں ہوتی سات شہروں کی نظم نہیں ہوتی ربائی نہیں ہوتی لیکن یہ بہت لمبی سٹوری ہوتی جس میں ڈیڑھ سو سے دو سو تک شہر ہوتے ہیں اور اس شہر کہاں سے شروع کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا آخر تک لا کر اس کو جو ہے نا کربلا کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس لئے یہ کہتے ہیں کہ شائری کی سنفوں میں جو سب سے مشکل سنف ہے وہ ہے مرسیہ اور مرسیہ ظاہر ہے کہ جن کو زیادہ لگا ہوتا ہے وہ ہی کہتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ میر انیس اور میر دربدئی کہ وہ بہت اچھے مرسیہ کہتے تھے آج بھی جو پاکستان میں مرسیہ کہتے ہیں وہ بھی زیادہ تر کا تعلق شیعوں سے ہے زیادہ اردو سپیکنگ سے ہے کراچی میں ہے لاہور میں بہتیں مرسیہ یعنی لاہور کے جو تھے آپ کا نکوی جو تھے موسیل نکوی تھے وہ بہت اچھے مرسیہ کہتے تھے وہ پنجاب کے تھے لاہور کے تھے پنجابی بولتے تھے لابی صاحب کیونکہ بڑے مشہور ہیں مرسیہ اچھے یہ میں نے آپ کو پہلے یہ سنائے روک زہنب نے دیتی تھی دعائی لوگوں لوٹ کر کیوں نہیں آیا میرا بھائی لوگوں اسی طرح آگے پھر جو ہے سکینہ کا ذکر ہے اور آگے ہے بال کھولے ہوئے زہرہ نے پکارا حیدر کیوں میرے لال نے صورت نہ دکھائی لوگوں پاس شوہر ہے نا بیٹا یہ قیامت دیکھو حشر کا دن ہے کہ شام جدائی لوگوں ہیں پاس شوہر ہے نا بیٹا اس پر شیعہ لوگوں کا اعتراض تھا کہ شوہر اور بیٹا کہاں سے آگیا مرسیہ شوہر اور بیٹے کا ذکر کہاں سے آگیا اس میں تو ذکر صرف علی کا یا اہل بیت کا چلتا ہے تو آپ نے اس کو شوہر بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ختم ہے اس کو نکالو اس مرسیہ پھر وہ جو پہلے ویک چلی تھی فلم یہ سینماوں میں اس میں یہ مرسیہ تھا اور آخر میں یہ مرسیہ نکال دیا گیا اچھا یہ مرسیہ جو ہے سیف ادن سیف نے لکھا ہے سیف ادن سیف کے نام سے بھی آپ لوگ صاحب واقف ہیں سیف انداز بیعہ رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں اس کے علاوہ جو اسی فلم کے بڑے اچھی گانے تھے یعنی یہ اس طرح کی گانے اور ایک اور بڑا اس کا مشروع گانے آخری گیف سنانے کے لیے آئے ہیں جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں اچھا میں تھوڑا سا کمپیر کرتا ہوں آپ کا امرہ اجاہ آدہ پاکستان اور امرہ اجاہ انڈین کا امرہ اجاہ آدہ میں جو گانے اس کے اتنے مشہور نہیں ہوئے کیونکہ وہ سارے گیت لکھے گئے گانے لکھے سیف ادن سیف نے لیکن مرسیہ بڑا پیارا لکھا اتنا کٹے نہ کٹے رہے وہ تبلہ بج رہے اور تواف ناچ کر رہی ہے لیکن جب وہ پہنچی فلم ایٹی ٹو میں اس کے بعد جو بنی سریکہ نے کام کیا وہاں پر انہوں نے ساری غزلیں گوائیں کوئی اس میں گیت کوئی اس میں نغمہ نہیں تھا اور وہ گی وہ جو غزل تھی وہ غزل آپ کو پتہ ہے وہ شہریار نے لکھی تھی اور خیام نے اس کی موسیقی دی تھی اور پاکستانی جو ہے نسار بزمی نے اس کی موسیقی دی تھی اس کے علاوہ ابھی تین سال پہلے ایک بولی وڈ میں فلم ریلیز ہوئی تھی خدا حافظ اگر آپ کسی نے دیکھی ہو وہ بھی ایک سچی سٹوری تھی لکھنو میں تین لڑکیں اپنے ہائی سکول کے اپنے سکول کے لڑکی کو اغوا کر کے اس کا ریپ کرتے ہیں اور پھر اس کو کیسے مارا جاتا ہے یہ جب بھاگ جاتا ہے دیکھیں کسی نے یہ فلم اچھا اس کے اندر بھی جو ہے وہ جو تھاکرائن ہے جس کا پوتا لڑکی کا ریپ کرتا ہے اور بھاگتا ہے اس کے جو تعلقات ہیں وہ ایک مسلم گروپ ہے اس کے ساتھ ہیں وہ کسائی ہیں ان کسائیوں کو وہ بلاتی ہے کہ بھئی میرے بیچوں کو بچاؤ اچھا وہ کسائی جو ہیں سارے شیعہ ہیں اچھا وہ جو شیعہ ہیں وہ دکھایا ہے کہ محرم کے دن دو گروپے میں لڑائی ہے اور محرم کو فائدہ لے کر وہ چھوڑیاں لے کر مکلتی یہ فلم بن گئے ٹیلر بن گیا اس کا میں آپ کو تھوڑا چار شیر سناتا ہوں اسی نوہے کے مرسیہ تو نہیں کہوں گا نوہ ہے کیونکہ مرسیہ بہت لمبا ہوتا ہے پوری اس میں سٹوری آتی ہے لیکن نوہ جو ہوتا ہے وہ غزل ٹائپ کا ہوتا ہے وہ شیعہ اس کا یہ ہے کہ معصومیت کے قاتلوں کا آج جھو گا خاتمہ ہم بیٹیوں کی ڈھال ہیں سیتا ہو یا ہو فاطمہ فولات کے سینے جہاں ایمان اپنے ساتھ ہے کیا ڈر مجھے میرے سر پہ مولا علی کا ہاتھ ہے یہ تھا یہ شیعہ نے احتجاج کر کے انڈیا میں سپریم کورٹ گئے اور اسے یہ چیز نکلوائی انہیں کہا یہ نوہ بھی نکلواؤ نکالیں اور یہ جو اشورے کے جلوس میں وہ لوگ دو گروپ جو لڑا رہے ہیں وہ بھی نکلنا چاہئے کیونکہ شیعہ کے لیے اشورے کا مطلب ہے صرف عبادت کا دیں صرف غم کا دیں اس میں یہ نہیں ہوتا کوئی پلاننگ وہ نہیں کر دے کہ بزنس کریں گے یا کریں گے تو وہ کورٹ گئے اور کورٹ میں کافی عرصہ کیس چلتا رہا لیکن آخر میں وہ کیس جیت گئے اور ان کو اس فلم سے اس نوہے کو اور پورے وہ سین کو جو انہوں نے فلم آیا تھا ماتم کا وہ نکالنا پڑا یہ دو فلمیں تھی جن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ سنیوں نے نہیں بلکہ ہندووں نے نہیں بلکہ شیعوں نے خود اپنے مرسیعے اپنے فلموں سے نکلوائے ہیں آپ لوگ کی سموتوں کا بہت شکریہ اب اگر کوئی اور ساتھی بات کرنا چاہے تینکیو میں دیکھیں ایک بات ہے سیدھی بات ہے یہ دنیا وجود میں کیوں آئی دنیا وجود میں آئی نیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اگر نیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو یہ دنیا نہیں بنتی وہ آج یہ دنیا نیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں جب وہ پردہ فرما گئے ہیں تو یہ دنیا کیوں قائم ہے یہ سوال ہے نا ہمارے خامنے یہ دنیا اس لئے قائم ہے کیونکہ بارویں امام نے آنا ہے اس کے بعد یہ امام چلتے ہیں تو گیارہ امام آگئے اب بارویں امام جب آئیں گے امام میدی علیہ السلام پھر یہ دنیا ختم ہوگی تو اگر آپ لوگ کے ذہن میں ایک کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ دنیا کیوں ابھی دکھ ہے جب نبی چلے گئے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ میں نے اس لئے آپ سے پوچھا تھا دیکھیں جب دنیا بنیے اسلام علیکم آپ نے تھوڑی دیر کر دیا تھوڑی دیر کر دیا جس کے لئے سب نے تالیاں بجائیں اس پر آپ تھے ہی نہیں آلے اسلام علیکم